السلام علیکم دوستو میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کے اولاد دنیا میں خوب فلی فولی لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے اور ان سے ہی اپنے مرادی مانگنے لگے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات ذتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قستی کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام کی قستی آخر اب کہاں ہے بلاکر وگیانکوں کو جواب مل ہی گیا ہے کہ یہ قستی اب کہاں ہے اسے جان کر آپ کو بھی حیرت ہوگی حضرت نوح علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اس کی سرکسی اور نافرمانے کے چلتے دفان اور پانی میں ڈوبو کر گرک کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے قستی بنائی جس میں نوح علیہ السلام کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے جن کے تعداد تقریباً اسی تھی سوار تھے اور ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا بھی سامل تھا نوح علیہ السلام کی قستی کا واقعہ دوسرے مذہب کی کتابوں میں دیکھا جائے تو تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے چین کے عیسائی خوچ کرتا تتہا ویگیانکوں نے کئی مہینوں کی تحقیق کے بعد دو ہزار دس میں یہ اعلان کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قستی کو ڈھونڈ نکالا ہے یہ قستی مصرقی ترکی میں موجود کوہ رارات پن ملی ہے جس کی چوٹی کے انسائی بارہ ہزار فیٹ ہے چین کے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اس قستی کی تین منجلے ہیں یہ قستی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے مسہور رسالہ کرسچن سائنس مونیٹر اینڈ نیشنل جیوگرافی چینل نے اس ٹیم کی ریپورٹ کو سایا کیا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے دوسو سالوں سے تقریباً ایک درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی قستی کو تلاس کر رہی تھی جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایک جودی سے ٹکرا کر رک گئی تھی چین کے اس ریپورٹ کو امریکہ نے ماننے سے انکار کیا ان کا کہنا ہے کہ قستی سے ملے لکڑی کے ٹکڑے اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں کونفیڈنس کے ساتھ کہا جائے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قستی کے ہی ٹکڑے ہیں امریکہ اسے نوح علیہ السلام کی قستی ماننے سے اس لیے انکار کرتا ہے کیونکہ وہ ہے اسلام کا سب سے بڑا دسمن ہے جبکہ چین کے ویگیانکوں کا دعویٰ ہے کہ وہ 99.9% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی قستی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال پہلے کہنا ہے کہ اس قستی میں تین منجلے ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں چین اور ترکی کے خوزکارتاؤں نے قرآن میں لکھے نوح علیہ السلام کی واقعے کے ذریعے اس قستی کو ڈھونڈا ریپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 سے زیادہ مقامات سے قستی کا مساہدہ کیا یہ قستی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے مگر پوری طرح سے تباہ نہیں ہوئی ہے یہ برف کی ستہ کی نیچے دبی ہوئی ہے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اس قستی کا ہر کمرہ پانچ میٹر اونچہ ہے جس میں کوئی بھی جانور آسانی سے آ سکتا ہے چینی ویگیانکوں نے قستی کے ٹکڑوں کی ریڈیو کارمنی ٹیکنولوجی سے جانچ کی اور دعویٰ کیا کہ یہ چار ہزار سال پورانی قستی ہے امریکی ویگیانکوں نے اس قستی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی قستی بینا لنگروں کے تیر ہی نہیں سکتی اسی کے چلتے ترکی اور چین کے خوج کرتاؤں نے اپنی تحقیق کو مجید بڑھا دیا اور پہاڑی کے نیچے کے گاؤں میں انہیں ایسے بڑے بڑے پتھر ملے جن کے اوپری حصے میں چھید کیے ہوئے تھے یہ وہی پتھر تھے جو نو علیہ السلام نے اپنی قستی سے لٹکائے تھے نو علیہ السلام کی قستی کا ایک اور ثبوت تب ملتا ہے جب سیکنڈ ورڈ وار میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے ایراک گیا لیونارڈ گول تاریک اور پرانی چیزوں میں کافی دلچسپی تھی اس لئے اس نے ایراک کے بازاروں میں مختلی پرانی چیزیں خریدنا شروع کی جب وحید صل بسا تو یہ ساری چیزیں اس کے بیٹے سائیمن کے حصے میں آئی اور اس نے یہ ساری چیزیں برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی بریٹس ویگیانک رونگ فنکل نے ان پرانی چیزوں کا معاینہ کیا تو ان کو ایک تختی ملی جس میں قدیم مسوری بھاسا میں کچھ لکھا ہوا تھا سخت مٹی سے بنی تختی کی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے تختی پر لکھا تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈوبونے کا فیصلہ کیا تب فرشتوں نے وادی تجلہ اور فراد میں عباد ایک نیک انسان تک یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کستی تیار کرے جس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی سامل کرے اس تختی میں کستی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ ایک فوٹبول کے میدان کے برابر تھی ماہرین نے اندازہ لگیا ہے کہ یہ تختی ساڑھے چار ہزار ورس پورانی ہے عام طور پر اسلام کو نئے ماننے والے ایسے واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں مگر یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کیلئے کافی ہیں قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کی کستی کا واقعہ موجود ہے قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کا نام تہتن مرتبہ آیا ہے اور ان کی عمر نو سو ورس تھی جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی اور سرکسی نہ چھوڑی تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے بددعا کی اللہ نے آپ کو کستی بنانے کا حکم دیا دو سال کے مدت میں کستی تیار ہوئی جس کے لمبائی تین سو گج چوڑائی پچاس گج اور انچائی تیس گج تھی اس کے بعد اللہ نے عجاب بھیجا آسمان سے مسلسل باریس ہونے لگی اور جمین سے پانی کے چسمیں ابرنے لگے ہر سہ گرگ ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کی قستی پانی پر چھ ماہ تک تیرتی رہی اور بعد میں کوہی زودی پر جا کر ٹھہر گئی جب پانی کم ہوا زمین خوشک ہوئی تو نوح علیہ السلام نے خسرانہ سہر بسایا اور ایک مسجد تیار کی جس کا نام سمانین تھا نوح علیہ السلام طوفان کے بعد ساٹھ برس زندہ رہے ان کی قبر آج بھی لیمان میں موجود ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بھی ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹے کو بھی دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو دانیں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے موسیقی